حضرت سیدنا امام آزم ابو حنیفہ تابعی بزرگ ہیں امام آزم کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا پھر چار ہزار علماء و محدیسین کرام رحمہم اللہ السلام سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل القدر فقی و محدیس بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمت اللہ علیہ کے چرچے ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ اکرام علیہم و ردوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل فرمایا آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس کھول دیتی آپ کو کبھی غیوت کرتے نہیں سنا گیا آپ رحمت اللہ علیہ رضاِ الہی کو ہر شے پر ترجیح دیتے امام آزم رحمت اللہ علیہ زہد و تقوی کے جامعے پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے دن بھر علم دین کی اشاعت ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے آپ تیس سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے چالیس سال تک اشاہ کے وضوح سے فجر کی نماز ادا کی جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے سات ہزار بار قرآن پاک ختم کیے علم فقہ کی تدوین اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیت میں شامل ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسی سال کے عمر میں دو شابان المعظم ایک سو پچاس ہجری میں وفات پئی آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے موسیقی